اسکائی ون نیوز چینل ایس ڈی سے اور آج ہم آپ کو ناظرین یہ بتاتے چلیں کہ سرجانی ٹاؤن میں جو سائیڈ آفیس ہے اس میں وارٹر بورٹ کا دفتر بھی موجود ہے اور کے ڈی اے سائیڈ آفیس بھی ہے تو سرجانی ٹاؤن میں چھوٹا سا مکان کوئی بھی بنانے پر کے ڈی اے اور انگرانجمنٹ کے افسران یہ فوری طور پر رشوت لینے پہنچ جاتے ہیں ان گھروں پر جو زیر تعمیر ہوتے ہیں ایسے ہی ایک مکان جو کہ سیکٹر پائی بی میں موجود ہے اور اس کی دیوار گر گئی تھی وہ دیوار تعمیر کی مکان کی مرمت کرانے پر کے ڈی اے کے لوگ اور جو کہ رزوان نام ہے کے ڈی اے کا جو بندہ ہے جو رشوت لیتا ہے اور جو انگرانجمنٹ میں خرم نام ہے جو کہ آلہ ہے جو ایسے چو ہیں ہمارے جو چلنا ہیں اس وقت تو ان کے ساتھ ہی یہ بیترنگ کارڈ کر دے گی خرم صاحب کی ہے اس کے علاوہ ایک نئے اور سترہ گریٹ کے کوئی آفیسر ہیں جو اپنا دانش نام بتاتے ہیں اور گھر پر بیس پچیس بندوں کو لاکر اور گھر والوں کو توچر کرتے ہیں تو ابھی ناظرین یہ آج کی تازہ ترین خبر ہے کہ دس ہزار روپے دانش کو یہ گھر والے بچارے دے چکے ہیں مزید ایک لاکھ کی ان کے ڈیمانڈ ہے نہ دینے کے اوپر گٹر لائنیں ہیں پانی کی لائن کاٹ دی جائے گی اور دیواریں گرا دی جائیں گی ٹھیک ہے کے ڈیے کو خرچہ دے چکے انگلوجمنٹ کو خرچہ دے چکے اب یہ آخری جنٹ کا اس کا ہے جو کہ آپ کو بتائیں کہ یہ نیا کوئی بندہ آ رہا ہے دانش بیس بچیس بندوں کو لے کر جو کہ علاقے کے لوگ گواہ ہیں اور اس مکان پہ یہ لوگ آ کر دھنکیاں دیتے ہیں اور لگتار روز زانہ کی بنیاد پر دھنکیاں دی جا رہی ہیں فون پر دھنکیاں دی جا رہی ہیں اس غریب آدمی کو اس کو حراسہ کیا جا رہا ہے پیسے لینے کے باوجود مزید پیسوں کی ڈیمانڈ ہے جبکہ گورنمنٹ ملازمیں شاید ان کی تنخواہ سے ان کے گھر کا گزارہ نہیں ہو رہا ہے اور اپنے آپ کو ستنا گھرٹ کا بتا رہا ہے جو کہ اس کی وائش بھی آپ سن سکتے ہیں بھائی آپ کو کام کیا ہے آپ بتائیں کیا کام ہے آپ کو بولیں آپ کون سی جگہ پر آپ کی کون سی جگہ پر کبزہ کر کے بیٹے میں زیادہ دو منٹ کے لئے زبا ستر ساتھ بھی آیا رہا کدر آجائے جہدر اس کو بتایاں زبا دو منٹ کے لئے آیا میرے پاس کیوں آج اغرنا فون کے اپر بکیہ کھائی ہوئی ہوتی ہے کیوں آجائے تم گھر کے اپر پہنچے کیوں ہو مہا پر میں کیوں پہنچا ہوں کسی لئے پہنچا ہوں میں تمہیں تکلی بتا دینا سمائی پیسا لگا آجائے آجائے بھائینا آجائے اگر آپ کو میں پھول کر رہا ہوں میرے بھائیٹ بھائیٹ پہ کل میں اٹھا ہوں میرے بھائیٹ بھائیٹ پہ ہوں نہ آپ بے وقف ہو نہ میں بے وقف ہو جی بھائیٹ پہ ہوں ابھی کیس طریقے سے اٹھا ہوں ابھی نہیں اٹھایا ابھی ریٹرن آپ کو میں کال کر رہا تھا اسی نمبر پہ جی کیا چیز کیا نہیں آئی میرے بھائی میں کورنگی میں رہتا ہوں کام سے نکلا ہوا تھا نہیں آسکا ٹھیک ہو گیا جی ازر کو میں نے وہ کمانڈو کو میں نے کال کی تھی کہ بھائی سے مل لے جو معاملاتیں مجھے بتا دیں میں کورنگی آگیا ہوں ازر نے آپ کو کال کی تھی مجھے کوئی ہی کال نہیں رہی ہے ایرم سٹاکوائے پیشوں کے حوالے سے ازر کےڈیے والا جو ازر نہیں ہے کمانڈو یا جا دو ہوں نے یہ پیشوں کے حوالے کو چھوڑ دو جی یہ مروں نے کہتے ہیں کہ ملاؤں سے کہتے ہیں اسے ملاؤں سے ہی دا ہاں رہ پھر آپ کے لئے ہوا صبح صبح کیا دے دو آپ کو آپ دو رہے ہیں صبح شامت کو ہوا صبح سارے پورا کے لئے ہوا صبح صبح پورا کے لئے میرے بھائی میں قرنگی کا رہائش ہوں میں نکل گیا تھا میں نے اسے کال کی کہ یار میں نکل آیا ہوں یہ بھائی سے رابطہ کر کے معاملات کر کے مجھے کال کر دینا میں پھر صبح انشاءاللہ کرلوں گا کل میں انشاءاللہ کل کرنگی سے آؤں گا ایک دو بجے میں آپ سے ملکات کرلوں گا دوسرا آپ معاملات بتا دیں کہ کیا معاملات ہوتے ہیں کیلئے کے آپ کے آہ چا مطلب ہم شیب میں ب여�نے گا یا آپ بعد جائیں گے ہوگا Prof Boz غریب کا خون چوسنے والا اس کو کوئی رسے سے باندے دانش نام ہے اس کا وزیر بلدیات سیکری بلدیات پوری نوٹس نے اس سر عام رشوت لینے والا شخص دانش جو کہ سرجانی کاؤن سائیڈ آفیس میں موجود ہے جو کہ رشوت خور آفیسر کے علاوہ لینڈ گریبر بھی ہے اس کو فوری طور پر سسپینٹ کیا جائے ڈسمس کیا جائے اور اس کے گھر پر بٹھایا جائے اور یہ جو شخص جس کا مقاہ نے تمام اداروں کو درخواست دے چکا ہے اس کے خلاف یہاں تک کہ خوٹ میں بھی اس نے درخواست لگا دی ہے جو کہ یہ پکڑ میں نہیں آرہا جس وقت پولیس کو بلائے جاتا ہے اس وقت یہ فرار ہو جاتا ہے تو آلہ افسران سے گزاری سے اس غریب آدمی کی مدد کی جائے اور ان رشوت خور آفیسران کو فوری طور پر ایکشن لیا جائے اس لیے آپ کو آلہ افسران کو اور وزیر بلدیات شیکری بلدیات کو خاص طور پر بتایا جاتا ہے کہ سردانی تون میں رشوت خوری کا بزار بہت گرم ہو چکا ہے لیکن ان کو ابھی تک بلکل ملازمت سے الگ نہیں کیا گیا ہے کیا وجہ ہے کیا ان کی رپورٹ آلہ افسران تک نہیں پوچھی کیا آلہ افسران کو نہیں پتا کہ یہ کتنے عرصے سے یہاں جوٹی انجام دے رہے ہیں اور کتنے عرصے سے ان کی جائدادیں کتنی ہیں ان کے گھر کتنے ہیں ان کے مکان کتنے ہیں ان کے پلوٹ کتنے ہیں سردانی کے اندر ان افسران کے فوری طور پر ایجنسیاں لڑوں اور ان لوگوں کی گرفتاری عمل میں لائی جائے جیسا کہ یہ جو غریب آدمی ہیں مشتات نامی شخص اس نے درخواست بھی دے رکھی ہے تھانے میں ایس اچو کو ایس ایس پی کو اور یہاں تک پریشان ہو کے کوٹ میں بھی درخواست کیس دائر کیا لیکن یہ مافیا کے لوگ پکڑ میں نہیں آ رہے ہیں لہٰذا فوری طور پر اس غریب کی مدد کی جائے